سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیکٹریزیشن آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹریزیشن کیا ہوتی ہے فیکٹریزیشن is the process of writing a number into its factors یعنی جب ہم کسی number کو اس کے factors کی فارم میں لکھتے ہیں تو یہ اس کی فیکٹریزیشن ہوتی ہے فیکٹریز کیا ہوتے ہیں ایسے numbers جو کسی دوسرے number کو completely divide کرتے ہوں یا مکمل طور پر تقسیم کرتے ہوں تو یہ اس کے factors ہوتے ہیں completely divide کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جب factor کسی دوسرے number کو divide کرتا ہے تو آپ کے پاس remainder 0 آجاتا ہے کس طرح سے 0 آتا ہے آپ اس کے لئے ایک example دیکھ لیں جیسے ہم 6 کو divide کرتے ہیں 3 کے ساتھ 3,2,6 اور 6,6,0 تو یہ 0 آپ کے پاس remainder ہے اس کا مطلب ہے کہ 6,3 سے completely divide ہو گیا ہے اور 3,6 کا factor ہے لیکن اگر آپ 6 کو divide کرتے ہیں 5 کے ساتھ 5,1,5 اور 6,5,1 آجاتا ہے اب یہ 1,5 سے چھوٹا ہے اس کا مطلب ہے کہ 5 کا table 1 پہ نہیں جاتا تو یہ 1 ہی remainder ہے اب دیکھیں remainder یہاں پہ 0 نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ 6 completely divide نہیں ہوا تو 5,6 کا factor نہیں ہے تو یہ ہوتے ہیں factors اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی number کو اس کے factors کی form میں کس طرح سے لکھتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم example لے لیں 6 کی 6 کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں 6 کو ایسے numbers کی multiplication کی form میں لکھنا ہے جنہیں multiply کر کے 6 آیا تھا تو 6 کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 multiply by 6 کیونکہ 1 اور 6 کو multiply کر کے بھی 6 آتا ہے اسی طرح 2 اور 3 کو multiply کر کے بھی 6 آتا ہے تو یہ 6 کی factorization ہو گئی اسی طرح سے ایک اور example لے لیں جیسے 4 ہے تو 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 multiply by 4 اور اسی طرح سے 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 multiply by 2 تو یہ ہم نے 4 کی factorization کر دے یعنی 4 کو اس کے factors کی form میں لکھ دیا ایک اور example دیکھتے ہیں students جیسے ہم 12 کی factorization کرنا چاہتے ہیں تو 12 کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 multiply by 12 یا اسے لکھ سکتے ہیں 2 multiply by 6 یا یہ لکھا جا سکتا ہے 3 multiply by 4 تو students یہ ہوتی ہے numbers کی factorization اور اس طرح سے ہم numbers کو ان کے factors کی form میں لکھتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ ہم نے 12 کو لکھا ہے 2 multiply by 6 یا 3 multiply by 4 یہاں پہ ہم ان numbers کو مزید factorize کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ 2 کو as it is رکھیں اور 6 کی جگہ پہ آپ 2 multiply by 3 لکھ دیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم 12 کو اس form میں بھی 3 factors کی multiplication کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم 4 کی بھی factorization کر سکتے ہیں تو students اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک number کو 2 سے زیادہ factors کی multiplication کی form میں لکھا جا سکتا ہے اب students factorization میں ہمارے پاس ہر طرح کے factors آتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس ایسے factors ہوں جو صرف prime numbers ہوں یعنی prime numbers کیا ہوتے ہیں ایسے numbers جن کے صرف 2 factors ہوتے ہیں ایک 1 اور ایک number itself جیسے ہمارے پاس 2 ہو گیا 3, 5, 7, 11 اور اسی طرح ایسے numbers جو صرف 1 کے علاوہ اور اپنے علاوہ کسی اور number سے divide نہیں ہوتے تو یہ prime numbers ہوتے ہیں تو اگر کسی number کے ایسے factors آ جائیں جو صرف prime numbers ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس number کی prime factorization ہے یعنی یہ 12 کی prime factorization ہو گئی ہمارے پاس ان numbers میں سے اگر کوئی factors آ جائیں سارے factors prime numbers ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس number کی prime factorization ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ 4 کی prime factorization کون سی ہے 2 multiply by 2 اور اسی طرح سے 6 کی prime factorization ہے 2 multiply by 3 کیونکہ یہ اس کے prime factors ہیں اسی طرح سے 12 کے prime factors ہیں 2, 2 and 3 اب students prime factorization کو کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس method ہے جسے ہم کہتے ہیں tree method tree method کو سمجھنے کے لیے ہم ایک آسان سی example لیتے ہیں سب سے پہلے ہم example لیتے ہیں 6 کی تو 6 کو tree method سے کس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے ہم 6 کو اس کے factors میں resolve کریں گے ٹھیک ہے تو کن دو prime numbers کو multiply کر کے 6 آتا ہے 2 multiply by 3 ٹھیک ہے یعنی 2 کو 3 سے multiply کریں تو 6 آتا ہے اور 6 کو اس کے factors میں توڑیں تو 2 multiply by 3 آتا ہے اب ہم 6 کو اگر لکھنا چاہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں 6 is equal to 2 multiply by 3 اسی طرح سے اگر آپ ایک اور example لیں جیسے 9 کی example لیں تو 9 کو ہم کس طرح سے factorize کریں گے اب 9 کو اس کے factors میں توڑیں گے prime factors میں ٹھیک ہے تو 2 کا table تو 9 پہ نہیں جاتا کیونکہ 9 odd number ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ 3 multiply by 3 ٹھیک ہے 3 کا table 9 پہ جاتا ہے 3 multiply by 3 کریں تو 9 آتا ہے اور 9 کو جب factorize کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 3 multiply by 3 تو ہم 9 کو لکھ سکتے ہیں 9 is equal to 3 multiply by 3 اسی طرح سے students ہم مزید کچھ examples لے لیتے ہیں جس طرح سے اگر ہم 12 کی factorization کرنا چاہیں 3 method سے تو ہم کیسے کریں گے اسی طرح 12 کو اس کے factors میں توڑیں تو کیا ہو جائے گا 2 multiply by 6 ٹھیک ہے 2 کو 6 سے multiply کریں تو 12 آ جاتا ہے اب students آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 تو prime number ہے اس پہ صرف اس کے علاوہ اور 1 کے علاوہ کسی اور کا table نہیں چاہتا تو prime number کو ہم مزید factorize نہیں کر سکتے لیکن ہم 6 کو مزید factorize کر سکتے ہیں تو 2 کو ہم as it is ہی رکھیں گے یعنی 2 کو اسی طرح سے رکھیں گے اور 6 کی factorization کریں گے 6 کی factorization کیا ہو جائے گی 2 and 3 اور یہاں پہ ہم ان کے درمیان multiplication کے signs ڈال دیں گے ٹھیک ہے جس number کی آگے factorization ہو رہی ہو اس کو ہم مزید factorize کر دیتے ہیں اور جو number آگے factorize نہیں ہوتا اسے as it is نیچے لے آتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے last row کو لکھنا ہے یہ سارے 12 کی prime factorization میں آتا ہے یعنی آپ لکھ سکتے ہیں 12 is equal to 2 multiply by 2 اور multiply by 3 ٹھیک ہے تو 12 کو ہم نے اس کے prime factors کی form میں لکھ دیا students آج ہم نے دیکھا ہے کہ factorization کیا ہوتی ہے prime factorization کسے کہتے ہیں اور tree method سے ہم prime factorization کس طرح سے کرتے ہیں 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 موسیقی